ہلو دوستو میرا نام ہے سوحیل فیدائی اور آپ دیکھ رہے ہیں بولی وڈ ہل چلی پہلی خبر کے ہم بات کرتے ہیں تو سشان سنگھ راجپوت کی فلم دل بیچارہ جسے لوگ بہت پسند کر رہے ہیں کافی ایموشنل کنیکٹ ہو رہا ہے فلم کے ساتھ اور سشان سنگھ راجپوت کا لا جواب پرفارمنس نے لوگوں کا دل جیت لیا ہے اس فلم میں سشان سنگھ راجپوت رجنی کانت کی بڑے فین ہوتے ہیں اور انہوں نے فلم میں کئی بار ایسے ڈائلوگ بھی کہے ایسے کافی رجنی کانت کے سین ہے جہاں پر ششان سنگھ راجپوت کے تو بہت سے فین تھے مگر رجنی کانت جی کے جو فین تھے وہ بھی ابھی ششان سنگھ کو لائک کرنے لگے ہیں اور ششان سنگھ راجپوت کے فینز میں اضافہ ہو گیا ہے فلم میں ششان سنگھ راجپوت کہتے ہوئے کہ دوسرا ایک ایسے ڈائلوگ ہے جہاں پر ششان سنگھ کہتے ہیں کہ آئی وانٹو ایکٹ لائک رجنی سر جہاں پر رجنی کانت کی جو فینز ہیں وہ بھی بہت خوش ہو گئے اور ششان سنگھ راجپوت کو وہ لائک کرنے لگے ہیں دوسری خبر بھی ششان سنگھ راجپوت سے ریلیٹیڈ ہی ہے انورا کشا اپنے ایک انٹیویو میں یہ بتایا کہ انہوں نے حسی تو فسی جو فلم انہوں نے بنائی تھی ایسے پروڈیوسر جس میں صدھارت ملوترا تھے اس فلم کو ششان سنگھ کو پہلے آفر کی گئی تھی مگر ششان سنگھ نے اس فلم کو ریجیک کیا تھا کیونکہ وہ دھرما پروڈکشن اور وائی ایف کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے اور وہ شاید ڈیٹس کے وجہ سے یا پھر ان کو اس طرح سے بڑے پروڈکشن ہاؤزز کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے یہ فلم ریجیک کر دیتی جیسے آپ سب لیوں کو پتا ہے کہ بچن فیملی میں امیدہ بچن ابھیشک بچن ایشور اے رائے بچن اور آرادی بچن ہسپیٹل میں ہے اور ان کا وہاں پر علاج چل رہا ہے اور جایا بچن اپنے بنگلے جلسہ میں آئیزولیشن میں ہے اور انہوں نے پولیس کو ایک کمپلین کی ہے کہ رات کو کچھ بائیکرز ہیں جو اپنی رات کو بائیک لے کر گھومتے ہیں تو وہ اس بائیک کا جو ہائینڈ بائیک ہوتی وہ بہتی شور کرتی ہے تو جایا بچن نے کمپلین کی کہ رات کو ان کو نین نہیں آتی ہے کیونکہ یہ جو بائیکرز ہیں وہ روڈ پر اس طرح سے گھومتے ہیں تو انہوں نے پولیس کو کمپلین کی وہاں پر اور جب پولیس آئے تب تک کوئی تھے نہیں پر اس بات کی وہاں کے سینئر انسپیکٹر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اس بات کے ہم چھاندبین کریں گے اور دیفنیٹلی لوگ ڈاؤن کا پیریاد ہے رات کو نو بجے سے صبح سات بجے تک کا لوگ ڈاؤن پیریاد ہوتا ہے اور اگر کوئی انیسیسری باہر نکلتا ہے تو اس پر کاروائی ضرور ہوگی تو یہ تھا جایا بچن جی کا جو کمپلین تھا اس پر وہ لوگ گوھر کریں گے and they'll definitely try to solve this issue اگلی غبر ہے شاروک خان کو لے کر شاروک خان کو ایک ٹی وی چینل ہے جہاں پر ارنب گوشوامی نے اپنے چینل پر شاروک خان کو گدار کہا یا انہوں نے ایک کسی بزنس مین ہے شنگاپر کے جو بزنس مین ہے ان کے ساتھ ان کا بزنس لنک ہے اور وہ جو بزنس مین ہے وہ ایک آئیس آئے کے ساتھ ان کا لنک ہے ایسے بتایا تو اس بات پر شاروک خان کے فانس کافی ناراض ہوئے اور انہوں نے ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتے ہوئے ارنب گوشوامی کو گدار ٹریٹر کہا اور کافی انہوں نے گالیا دی ارنب نے شاروک خان سے یہ کہا کہ اگر وہ سچے دیش بھکت ہے یا ان کو دیش پریم ہے تو ان کو ایک سٹیٹمنٹ ایک بتائے کہ میرا ان کے وہ جو بزنس مین ہیں ان کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے نہیں تو وہ گدار کہلائے جائے گی تو اس بات کو لے کر بھی یوں فینز بہت خفا ہے کہ اس کی دیش بھکتی بتائے یا ان کا دیش پریم بتائے تو اس بات کو لے کر ٹویٹر پر کافی ناراضگی ارنب کو فیس کرنے پڑ رہی ہے تو آج کے لیے یہی بولی ووڈ کی اپڈیٹس تھی اور جاتے جاتے دوستو وہی کہوں گا پلیس ٹیک کیر بی سیف گوڈ بائی